اسلام علیکم فرنڈز ویلکم بیک تو ٹوپ سمارٹیز ڈراما سیریل میں عورت چاہے کتنی ہی خود محتیار کیوں نہ ہو مرد کے تین لفظ اس کو عرش سے فرش پر پھینک دیتے ہیں یہی ہوا کچھ مبشرا کے ساتھ سب سے زیادہ انسائل تو اس کو اس وقت فیل ہوئی جب سب کے سامنے پارٹی میں اس کو محب نے ڈیووز لیٹر بھیجا اس کے لیے بہت زیادہ تکلیف دے جو وہ بلکل برداشت نہیں کر سکتی اور اس کی ایگو ہرٹ ہوئی ہے اس سے سارا کیمرمن سارا میڈیا ادھر تھا سب نے یہ سب کیپچر کیا بیٹ نے بہت ہی اچھے طریقے سے سارے کیمرمنز کو گھر بھیجوا دیا اور خود چلا گیا آئرہ کے پاس کیونکہ آئرہ کا بھائی نہیں مل رہا تھا اسے اس چیز سے فرق ہی نہیں پڑتا کہ مبشرا کی لائف میں کیا ہو رہا ہے کیونکہ اسے مبشرا کی لائف میں انٹرسٹ نہیں ہے لیکن اس کے باپ کو تو بہت زیادہ ہے مبشرا تو بہت ہی زیادہ غصے میں ہے اور موہب کی ماں کے گھر پہنچ جاتی ہے اور اسی کی تربیت پہ سوال کھڑا کر دیتی ہے کہ یہ تھی تمہارے بیٹے کی تربیت لیکن اس کو وہاں نہ پا کے واپس آ جاتی ہے اور مبشرا کا باپ جعفر تو بہت زیادہ پریشان ہے کہ آخر ہوا کیا اس کی بیٹی کے ساتھ آتی کہانی میں ٹویسٹ تو اس وقت آیا جی اس وقت ہم نے موہب کو ہینا کے ساتھ دیکھا جی ہاں ہینا جو کہ مبشرا کی بچپن کی دوست ہے اور مبشرا نے ہر وقت اس کو ساتھ دیا جب شاپنگ کرنے جاتی ساتھ ہینا کو بھی ڈریسز دلواتی اپنے کپڑے ہینا کو دیتی اپنی ہر چیز ہینا کے ساتھ شیئر ضرور کرتی ہاں زبان کی تھوڑی کروی ہے لیکن اپنی اس دوست کا بہت ساتھ دیتی اور اس دوست نے آج اسی کا گھر اجار دیا موہب اور ہینا نے شادی کر لی لیکن یہ بات ابھی مبشرا کو نہیں پتا جب اس کو پتا چلے گا تو کون سا ایسا ہنگامہ کرے گی کیا وہ بال کھڑا کرے گی ادھر سے موہب جب گھر پہنچتا ہے تو اس کی ماں کو بلکل نہیں پتا ہوتا موہب اپنی ماں کو ہینا سے ملواتا ہے اور کہتا ہے کہ میں نے اس سے شادی کر لی ابھی ہینا اور موہب گھر پہنچتے ہیں کہ باہر سے چھکنے کی آوازیں شروع ہو جاتی ہیں باہر آو باہر آو جب موہب باہر جاتا ہے تو اس کا سامنا ہوتا ہے مبشرا کے ساتھ اور مبشرا اس کو دھکا دھکی میں مارنا شروع کر دیتی ہے اور اس کو کہنا شروع کر دیتی ہے کہ میں موہب جعفر ہوں اور تم میرے ساتھ ایسا کیسے کر سکتے ہو تمہارا جینا حرام کر کے رکھ دوں گی تمہارا سانس لینا مشکل کر دوں گی ابھی یہی باتیں کر رہی ہوتی ہیں کہ ہینا آ جاتی ہے اور موہب پوچھتی ہے تم یہاں کیا کر رہی ہو تو اس پر موہب جواب دیتا ہے بیوی ہے یہ میری بس یہی سننا تھا کہ مبشرا شاک میں چلی جاتی ہے اور پیچھے ہو جاتی ہے موہب سے اسے تو یقین ہی نہیں ہو رہا کہ اس کی بیسٹ فرینڈ نے اس کے ساتھ یہ کیا اس کی بچپن کی دوست نے اس کا گھر اجار دیا وہ مبشرا جیسی بھی تھی اپنی اس دوست کے ساتھ اچھی تھی زبان چاہے تھوڑی کروی تھی لیکن اس نے اس کا گھر ہی برباد کر دیا اس کو یہ بات سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ وہ کیا رییکٹ کر رہی تو اب ٹوٹی ہے مبشرا پوری طرح سے اسے تو یقین ہی نہیں آ رہا کہ اس کی بیسٹ فرینڈ نے اسی کے شوہر کو پسا لیا اور اس سے شادی کر لیا اور اس کا گھر برباد کر دیا یہ بات تو ویسے ہے بھی پریشانی والی لیکن مبشرا کو بالکل بھی یقین نہیں آ رہا اس بات کا کہ ہوا کیا خوست بن کر اس کا گھر برباد کر دیا آگر ہی نہ موہب کی زندگی میں نہیں آتی تو موہب کبھی بھی مبشرا کو طلاق نہیں دیتا یہ صرف اور صرف ہی نہ کی وجہ سے ہوا مجھے آپ لوگ کمنٹس میں ضرور بتائی گا آپ کو کیا لگتا ہے کیا ہی نہ نے صحیح کیا لیکن ہی نہ نے بہت غلط کیا مجھے اس چیز کا واقعی ہی بہت زیادہ دکھ ہے تو نیکس جاننے کے لیے میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا اپنا بہت زیادہ خیار رکھے گا مجھے دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ بائے بائے ٹیک کیا